موسیقی ہے کیونکہ جو باقیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ کہیں آپ کے ساتھ نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدہ کازمی کون ہے اس کیس میں ان کا کیا تعلق ہے اور ان کا نام کیوں ہی ہو زور ہے یہ چیز بھی آپ کو بتاؤں گا اور دوسری چیز سب سے بڑی جو امپورٹنٹ ہے امریکہ سے جو فنڈ ہے یعنی باہر کے ممالک جو ہیں خالی امریکہ نہیں مطلب باقی جہ سارے کنٹریز بھی ہیں ان میں سے بھی کچھ فنڈ ہے ہے اور فنڈ کس کے لیے ہے میدی کازمی کے لیے ہے اور وہ فنڈ کہاں گیا ہے اس کی بھی ساری آپ کو ڈیٹیل دوں گا اور ساتھ ہی سب کو پتا چاہ رہا ہے کہ اس کیس میں کتنے بڑے بڑے ہاتھ تھے اور کن کو موچ پانے کی جگہ بھی اب نہیں ملے گی آپ کو بتاتا ہوں سیدہ کازمی کے بارے میں سیدہ کازمی اس کیس میں ایک نام یوز ہو رہا ہے جو پچھلے پانچ ماہ سے یوز ہو رہا ہے ہمارے ریپورٹر اور ہماری انفرمیشن کے حساب سے ایک فنڈ آیا ہے وہ فنڈ کہاں سے ہے امریکہ اور باقی کنٹریز سے آ رہا ہے اور وہ کس لیے آ رہا ہے ننی پری کے لیے اور میدی کازمی کے لیے یعنی آپ یہاں گور کیجئے گا کہ غلط فہمی پھلانے والے کتنے ہیں اس کیس میں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ادھکارہ نے لائف سیشن میں بیٹھ کے فنڈ کی بات کی تھی اور میدی کازمی بہت سے عظمات لگائے تھے کہ یار یہ فنڈ لے رہے ہیں یہ یہ کارے ہیں یہ دعا کے لیے کٹھا کارے ہیں سارا کچھ جب میدی کازمی اور ان کی والدہ نے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا اور لوگوں کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ نہ ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں تو ایک روپے کی ضرورت ہے ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اپنی بچی کا کیس خود لڑ سکتے ہیں اس کے بعد نے یہ چیز کلیر بھی کی تھی اس کے بعد کیا ہوا ایک پوسٹ شیئر کی جاتی ہے باہر کے ممالک میں یعنی امریکہ اور یوکی اور یا ڈیفرنٹ کنٹریز سیدہ کازمی کے نام پہ ہے یعنی آپ سنیں اور گوھر کریں اس بات پہ تو سیدہ یعنی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ میدی کازمی سید ہیں تو ہم کوئی اور ہی اس نام نہیں کر سکتے اس نام سے لوگوں میں بات پھیل آئی گئی لوگوں کہا گیا کہ میدی کازمی پیسے کوئی ضرورت ہے اور اس نام سے فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے یعنی فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے اب یہ نہیں پتا کہ فنڈ کون اکٹھا گا رہا ہے کدھر جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے صرف یہ چیز آپ کو بتانے کا صرف یہ مطلب ہے اور خالی یہ مطلب ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس نام سے احتیاط کریں اور جبکہ میدی کازمی نے خود کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنی بچی کا کیس لگ سکتا ہوں مجھے کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور برائے مہربانی جو یہ جوٹھی خبریں چلا رہے ہیں وہ مت چلائیں آپ کو بڑی اچھے طریقے سے یاد ہوگا اب آپ کو ساتھ بتاتا ہوں اس فنڈ کا مطلب ہے کہ یعنی ایک طرح کا پیسہ کئی اور جا رہا ہے نام جو ہے میدی کازمی کا یوز ہو رہا ہے پیسہ کسی اور اکاونڈ میں جا رہا ہے اب آپ کو ساتھ بتاتا ہوں کچھ عرصے پہلے آپ کو پتا بھی ہوگا زنیرہ مام نے جی لائف سیشن میں کہا تھا کہ ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے زہیر اور شبیر کا کیس ہے یہ ہے وہ ہے حقیقت میں اعظامات تو انہوں نے لگائے تھے مگر فنڈ کی باپ بھی ان کے موں سے خود نکلی تھی جس پہ ابھی پورا شک تو ہے ہمیں یقین نہیں آنے والے وقت میں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ فنڈ کہاں گیا ہے کس کی اکاون میں گیا ہے مگر ہمیں شک ہے کہ فنڈ انہی کی گینگ پوری کی پوری انوالو ہوگے پیسہ بھی باہر سے لے رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ پچھلے دو ماہ میں زہیر اور شبیر کے حق میں جو فیصلے آ رہے ہیں ان کو موں چھپانے کی جگہ نہیں میری اور سب لوگوں کو پتا چاہ رہے ہیں جن کو یہ جھوٹا کہتے تھے وہی لوگ سچے بھی نکا رہے ہیں اور ان کی انفرمیشن ہنڈر پٹھن شور بھی ہے یعنی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کیس یہاں پر پہنچا ہے اور وہ ننی پری کو انصاف ملے گا ہی ملے گا ہمیں بھی یقین ہے آپ کو بھی یقین ہے اور مہدی قاظمی کی حمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس بارے میں کہ اس باپ نے نہ دن دیکھا ہے نہ آب دیکھا ہے اس نے اپنی بیٹی کی خاطر پورے دن رات ہو دوپیر ہو چاہ بارش ہو چاہ تفان ہو وہ بندہ کوٹ کے بارہ میں ملے اس کو صرف ایک ہی چیز ہے کہ میری بچی کو انصاف ملجے اپنا بہت زیادہ سے خیار رکھئے گا آنے والے وقت میں پتا چلے گا کیا ہوتا ہے اس کیس میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ